اب آتے ہیں ٹائپس آف لائٹ ویٹرز یہ تو آپ کو میں نے ایک دکھایا ہے اس میں بھی دونوں ٹائپس تھیں اگر میں اس طرح دیکھتا ہوں تو دس اس کالڈ انسیڈنٹ یعنی ڈائریکٹ لائٹ اس کے اوپر آنے والی سورس پہ جہاں پہ آپ کا کریکٹر یا جس کو آپ نے شوٹ کرنا ہے اس سین کے اندر جا کے لائٹ کی طرف کر کے سورج کی طرف یا لائٹ کی طرف کی کی طرف کر کے ریڈنگ لیں گے یہ آپ کو دے گا یہ نیرلی فول پروف ایگزیکٹ سپیر دے گا آپ کو اب اس میں آپ کا جو آرٹسٹک ایلیمنٹ ہے جو آپ نے پروڈکشن میں پروڈیوسر نے کہا ہوئے کہ مجھے ذرا سی یہ چیز چاہیے تو وہ برائٹر کرنا ہے تو آپ ذرا اس کو اوور ایکسپوز کریں گے موڈ ڈال کرنے کے لئے یا اگر لائٹ کو چیزیں چمکانی ہیں انڈر سپوز کریں گے پرچے تھوڑا کھول دیں گے تو ہاف سٹاپ ادھر یا ہاف سٹاپ ادھر سے موڈ پہ بڑا فرق پڑتا ہے اور وہی چیز دیکھیں جو ریسائٹ کر لیتے ہیں اسے کہتے ہیں جو پورا پروڈکشن کا جو ٹریٹمنٹ میں موڈ ہے اس کو کنٹرول کرنا وہ ٹوٹل ریفلیکٹنس ویلیو لے کے ساری سین کو دیکھ کے ایک براؤن گلاس ہوتا ہے اس میں دیکھتے ہیں یا آپ آنکھیں آدھی اگر پریکٹس بہت ہے آپ کی تجربہ کار کامرمن ہے تو آپ آنکھیں پوری بند کر کے آدھی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کو تو وہ سین میں جو ڈاک ایلیا اور ہائیلائٹس ہیں وہ دور آپ کو فرق نظر نہیں شروع جاتی ہیں تو وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ادروائز نیوٹرل دینسٹی گلاس ہوتا ہے ویوئنگ گلاس ہوتا ہے ڈریکٹر کی گلے میں اس میں سے ویو کر لیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ میٹر دو قسم کے اگر ہیں تو ان میں کون کون سے ہوں گے دوسری تصویرہ جو دیکھ رہے ہیں اس میں چار میٹر پڑے ہوئی اس وقت ان چاروں میٹرز میں فرق یہ ہے کہ ایک میٹر جو ہے وہ ہے انسیڈنٹ لائٹ میٹر اس کے پر ڈوم بناوا ہے گلوب بناوا ہے اس کے پر لائٹ پڑتی ہے یہ لوکیشن پہ جا کے لوکیشن سے ریڈنگ لیتے ہیں اور یہ ریڈنگ جو ہے آپ کو ایکزیکٹ دیتا ہے ٹھیک ریڈنگ مجارٹی دیتا ہے جو ریڈنگ ہونی چاہیے پرفیٹ دے گا پرفیٹ ہوگا موڈ کو چینج کرنے کے لیے آپ کا اپنا تجربہ ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے وہ میٹر کوئی بھی نہیں بتا سکے گا اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے ریفلیکٹڈ لائٹ یعنی جو سین یہ سارا بناوا ہے اس میں سے جو ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہے اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ اس کو میٹر کو لے جا کے یہ ڈوم ہٹا دیں گے تو اب لائٹ ڈائریکٹ نہیں آ رہی لائٹ سورج سے ہی لائٹوں سے پڑھ کے اس سارے سین پہ آ گئی یہاں سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے کئی سے کم کئی سے زیادہ جہاں پہ برائٹر ہیں جگہ وہاں پہ بہت لائٹ جا رہی ہے جہاں وائٹ آف بہت زیادہ ہوگا جہاں بلیک ہے وہاں سے لائٹ جا ہی نہیں رہی جہاں ڈارگ ریئی ہے شیڈوز ہیں کم جا رہی ہے اب وہ جو یہ ریڈنگ دے گا ساری کے دیکھنے کے بعد یہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے اگر تو جنرلی سارا ایوریج سین میں ساری ٹونز ہیں کوئی ٹون ڈومیننٹ نہیں ہے یعنی پیچھے دیوار پوری وائٹ یا دیوار پوری بلیک نہیں ہے یا سنو کا سین نہیں ہے یا پہاڑ پیچھے کالے والا وہ نہیں ہے یا پیچھے بلیک وال یا بلیک بورڈ پورے فریم میں نہیں ہے تو آپ کا تو ریڈنگ صحیح ہوگی اب یہ میٹر جو ہیں یہ ہینڈ بنے ہوئے ہر چیز کو ایٹین پرسنٹ گری پہ دیکھنے کیا دی اگر میں اس کو سفید کاغذ دکھاؤں یہ سمجھے گا کہ یہ ایٹین پرسنٹ گری ہے جو ریڈنگ دے گا اس کے بطابق میں اگر ایکسپوز کروں تو وائٹ پیپر جو ہے وہ اس طرح کا گری آئے گا جی میں آپ کو کیمرے پہ دکھا رہا ہوں اس طرح کا گری آئے گا آپ جو مرضی کر لیں اور اگر بلیک بلیک بورڈ کو اس ریفلیکٹڈ لائٹ سے ملوں تو یہ اس کو گری ہی سن جائے گا اور وہ گری کر کے کرے گا دوبارہ پھر آپ کو یہی چارٹ ملے گا یہ جو ریفلیکٹڈ لائٹ ہے اس میں آپ کوئی اکل بہت زیادہ چاہیے تجربہ بہت زیادہ چاہیے ان میٹروں کے علاوہ ایک تیسری قسم کا میٹر ہوتا ہے جس میں یہ ڈوم بھی نہیں ہوتا اور یہ سلٹ ڈائریکٹ ریڈنگ والی اس میں تیسری چیز ہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایک ویو فائنڈر لگا ہوتا ہے اور آگے ایک لینز لگا ہوتا ہے اور وہ بہت نیرو اینگل سے دیکھ سکتا ہے اس کو کہتے ہیں سپاٹ چھوٹی جگہ ہوگی سپاٹ کہیں گے اس کو اسے کہتے ہیں سپاٹ میٹر وہ جو تجربہ کار پندرہ بیس تیس سال اگر انہوں نے ایکسپیرنس ہو گیا ہوئے کیمرہ من کی تو وہ پھر کرتے ہیں کہ سین پہ جا کے وہ ہر سپاٹ پہ ایک ایک ریڈنگ لیتا ہے دیکھتے ہیں کتنی ریڈنگ کسی ہیں ایک مند ایک جگہ آٹھ آئی فائنٹ سکس آئی فور آئی ٹو پائنٹ اٹ آئی ٹو پائنٹ اٹ آئی ایٹ آئی ٹو پائنٹ اٹ آئی فور فائنٹ سکس وہ بارہ پندرہ ریڈنگیں ہیں وہ ساری لکھ لیتے ہیں لکھ کے وہ ٹوٹل کر کے اس کا ایوریج نکالتے ہیں اس سے ان کو اندازہ جاتا ہے کہ ٹوٹل ریفلیکٹنس جو ہے اس سین کی ریفلیکٹنس جو ہے کتنی ہیں اور جو پروڈیکشن کی ڈیمانڈ ہے جو میں نے کہا تھا کہ شروع میں ایک موڈ لے کے چلتا ہے پروڈیوسر وہ اس کے حساب سے اس کو انڈر یا ایک اوور کرنا ہوتا ہے اس ٹوٹل ایوریج نکالنے کے بعد سپاٹ سے وہ کر لیتا ہے یا دوسرا اس کا ہوتا ہے کہ آپ نے جیل کے کنارے کھڑے میں کریکٹر اس سائٹ پہ ہے اس کے فیس کا شورٹ لینا ہے آپ کے پروڈیوسر نے کہا جی یہاں سے ٹیلی لینڈ لگا کے مجھے وہ لڑکی اور وہ بندہ دو کھڑے میں ان کی سیٹ چاہیے ان کے پیچھے ممکن سنو یا پیچھے کالی پاڑی ہو اگر میں ریفلیکٹنس لائٹ میٹر سے کسی کوشش کروں گا تو مجھے دھوکہ ہوگا دیریکٹ لائٹ لیتا ہوں تو بھی دھوکہ ہوگا کیونکہ وہ کھڑے میں اگینس لائٹ ان پہ لائٹ یہاں سے جا کے ریفلیکٹ ہوکے پڑ رہی ہے وہاں سپارٹ میٹر کام آئے گا کیونکہ وہ بہت دور پہ چھوٹے نیرو اینگل پہ ٹیلی فوٹو سمجھ لیں ٹیلی فوٹو اگر نیرو اینگل میں وہ ان کے فیس کی میں ریڈنگ نوں گا فیس کی ریڈنگ فرص کیا پورے سین کی ریڈنگ آ رہی ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے سولہ ہے لیکن وہ اگینس سکائی کھڑے میں موں میری طرح ہے یہاں سے ریفلیکٹل ڈیٹ جا رہی ہے ان کے فیس کی ریڈنگ ایٹ ہے اگر میں سولہ پہ شوٹ کرتا ہوں تو وہ نیرو بن جائیں گے یا سیلوٹ بن جائیں گے کالے ہو جائیں گے لیکن اگر میں سپارٹ میٹر میرے پاس ہے ایکن تیک دی ریڈنگ آف دوز دو فیس اگر میں اگر وہ آٹھ پرچر آ رہا ہے آٹھ پرچر پہ شوٹ کروں گا تو وہ جو ان کا فیس ہے نیچرل چونکہ فیس ہے ایس امپورٹن ہم آلویز بھی گو فر فیس ریڈنگ ہے فیس کی سکن صحیح ہو تو سارا سین صحیح ہوگا کیونکہ منوس دماغ ہے عادت ہے بندے کو دیکھنے کی کہ سکن کی ٹون سکن کا رنگ کس قسم کا ہوتا ہے خاص طرح جس کو بندہ جانتا ہو اگر انگریز ہے اور اس کی سکن آپ ڈاک براؤن یا نیگرو نظر آ رہی ہے اور وہ کریکٹر آپ پہلے جانتے ہیں تو لوگ پچھان جائیں گے یا کسی ایڈناڈی نے شوٹنگ کی ہوئی ہے وہاں پہ سپارٹ میٹر کام آتا ہے سپارٹ میٹر دور کی چیزوں کو لینے کے لیے یا ڈیفرنٹ ایریاز کو پک کرنے کے لیے اس میں کام آتا ہے لیکن یہ میٹر جو ہے یہ جٹکہ میٹر ہے انسیڈنٹ لائٹ میٹر آپ کو دھوکہ نہیں دیتا آدھے سٹاپ کا اوپر یا آدھے سٹاپ کا نیچے آپ ڈیڑھ دو سٹاپ تک گلتی کر لیں تو کور ہو سکتا ہے کلر میں آپ پوش کر کے زیادہ پروسس کروائیں گے تو کیونکہ تین ڈائی سیپریٹ کام کر رہے ہوتی ہیں ان کی پروسسنگ کی ریکشن فرق ہوتا ہے تو رنگ سارے شفٹ ہو جائیں گے سیمپل میں آپ پاکستانی فلمیں دیکھ سکتے ہیں جس میں رنگ تین چار قسم کے نظر آ رہے ہوتے ہیں سکائی گرین میں نے دنیا کی کسی فلم میں نہیں دیکھا لیکن یہاں میں ہر فلمیں ہر چوتھے دس میں پانچ میں سین میں گرین سکائی دیکھتا ہوں یا چٹہ سفیہ جیسے دسٹ اوڑ رہی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے درختوں کے پتہ جہاں پہ گرین ہونے چاہیے میں نے پرپل دیکھیں وہ اس لیے دیکھیں کہ آپ نے ایکسپوئیر بہت غلط کیا ہوا ہے صرف میٹر اور ایکسپوئیر ہی کاؤنٹ نہیں کرتا لیبارٹری بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ لیبارٹری کا کانٹیکٹ بھی آپ پاس ہونا چاہیے لیبارٹری کا شوٹنگ کرنے سے پہلے لیب ٹیسٹ کر لیں اپنی نومل فلم لیں اس کو خالی پیس پھاڑیں اس میں ڈبے میں سے ڈبے میں بند کریں سینڈ اٹو لیب کہ جی نومل پروسس کر کے مجھے بشوا دیں دو فائرے ہو جائیں گے آپ کو ایک تو وہ اگر پروسس صحیح ہوئی ہوئی ہے تو جو اس کا آن ایکسپوز فریمز ہیں وہ شیشے کی طرح سفید ہوں گے اس میں کوئی ہے اگر پرانی ہے لائٹ لگ گیا ہے آؤڈیٹڈ ہے ایکسپائرڈ ہے تو تھوڑی سی اس میں فاغ آ جائے گی آپ کو پتل جائے گی یار کیونکہ شیٹ آ رہا ہے ہیل کسا فاغی ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں من رہی بیسٹ لیبارٹری کا ٹیسٹ ہوگا اگر پروپر لیبارٹری ہے پروپر کیمیکلز ہیں پروپر ٹیمپریچر ہے پروپر سپیڈ ہے اور بات صحیح کیا ہوئی ہے پروسس کیا ہوئی ہے تو آپ کے ایج نمبر جو ہیں وہ پروپر ہوں گے نہ وہ ہلکے ہوں گے سافٹ اورنجش نہ وہ بلیک ہوں گے وہ ڈی ڈاک براؤنش ریڈش ٹون دیں گے وہ اب تجربے کی بات ہے تجربے سیکھ لیتے ہیں آپ کے کنٹراز پورا آ رہا ہے کہ اس کی جو پٹی پیچھے ہے وہ بلکہ سفید ہوگی اور نمبر اس میں پرنٹڈ جو ہیں وہ پروپر پروسس ہوئے ہوں گے